اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس آپ میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے ایک تو ناظرین ہم آپ سے بات کریں گے جو اہم ترین خبر ہے وہ اس وقت الیکشن سے پہلے ایک قومی مفامت کا ماحول بن رہا ہے اس پہ میاں نوازشی کی ایک ایفٹ بھی ہے اور اس سے پہلے ایک محمد علی دورانی کی تھرو ایک ایفٹ چل رہی ہے اداروں کی جانب سے اس میں عارف الوی صاحب کے ساتھ وہ تین ملاقات ہے کہ جو کہ آج مولانا فضل عبان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل عبان صاحب کی پھر صداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو چل کے آرائے الیکشن سے پہلے قومی مفامت کس طرح کی ہونے جاری ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اس کی پھر جناب ہم بات کریں گے عرش شریف صاحب جو ہیں ان کی بیوانیں کینین پولیس کے خلاف ایک اندراج مقدمہ کی درہاز دائر کر دی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے جی حماس اسرائیل جنگ کے دوران بہت سا پروپیگنڈا کیا گیا حماس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف فلسطینیوں کے خلاف لیکن ایک جو جرگمالی دو رہا کیا گیا دو خواتین کو رہا کیا گیا حماس کی جانب سے اس میں جو پچاسی سالہ خاتون تھی یوشوید لیفشز انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے جس سے میرے حال سے مسلمانوں کا جو ہے سر فخر سے بلند ہو گیا پوری دنیا کے اندر اور جو پروپیگنڈا تھا مسلمانوں کے خلاف وہ ناکام ہو گیا تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم قومی مفامت کی خبر کے والے سے اس سے پہلے آپ سے ریکویشش ہی ہے کہ چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن اپنا فیڈبیک دینا بات پولے اور تمام ویڈیوز کی اپنیش حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پلیس کرنا نہ بھولیں تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی مفامت کے والے سے آج دو تین بڑی امپورٹنڈ ملاقاتیں اور رابطے ہوئے ہیں ایک تو مولانا فضل عمان صاحب سے ملاقات کی ہے محمد علی دورانی صاحب نے سابق وزیر اطلاع تھے اس سے پہلے وہ پاکستان تیاری کے انصاف کی قیادت سے ملٹیپر ملاقاتیں کر چکے ہیں عارف علی صاحب کے ساتھ ان کی دو ملاقاتیں اور تین ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے عصد عمر صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے عصد قیصل صاحب سے ملاقات کیا نہیں محمد خان صاحب سے بھی یہ ملاقات کر چکے ہیں پاکستان تیاری کے صاحب کی سیکنڈ ٹی لیٹرشپ کے ساتھ بھی یہ ملاقاتیں متعدد کر چکے ہیں اور میں آپ کو پہلے اپنے ایک ویڈیو میں ایک مہینہ پہلے بتا چکا ہوں کہ محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ کسی کے جانب سے یہ افرٹ کر رہے ہیں کسی کے بحاب پہ اور کوشش ان کی یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک کنڈوسٹیو انوارمنٹ پیدا کیا جائے ایک قومی مفامت پیدا کی جائے الیکشن کے والے سے تاکہ تمام جماعتوں کا ایک اتفاق کے رائے جو ہے یعنی میچ سے پہلے میچ کے رولز اف تر گیم جو ہے وہ تائے کر لیے جائیں ان میں ایک تو جناب جو جنرل پرنسپل تو تائے ہے کہ عمران حان اسے الیکشن میں نہیں ہوگے مائنس عمران حان پاکستان تیری کے ساتھ کو کچھ نہ کچھ سپیس دی جائے گی لیکن اس میں ظاہرہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کو آن بورٹ لیا جائے گا جو کہ الیکشن کے اندر تمام جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں اب جناب آج جو رابطے ہوئے ہیں اس میں ایک تو پہلے میں آپ کو خبر دے دوں خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے تمام تر اتحادیوں کے ساتھ ایک ایک کر کے رابطے کرنے ہیں ملاقاتیں کرنی ہیں اگلے چند روز کے اندر تو اسی سکیم کے تحت جو ہے مولانا فضل عمان صاحب سے آج ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی پھر اب خبر یہ ہے اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا مولانا فضل عمان کے ساتھ پھر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر بات پی ہوگی پھر فردن فردن وہ تمام اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے ادھر سے جو رابطے ہوئے تھے قومی مفامت کے لیے محمد علی دولانی کے پاکستان تی는데요 صاحب کے ساتھ انہوں نے آج وہ سارا پلان جو ہے ساری جو ان کی ڈسکشن ہوئی تھی پاکستان تیری کے ساتھ کی لیڈرشپ کے ساتھ آج انہوں نے وہ مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کی ہے اور ایک قومی مفامت کے پلان کے اوپر مولانا فضل عمان صاحب بھی راضی ہو چکے ہیں رضا مند ہو چکے ہیں اب تمام جماعتیں اس پر رضا مند ہیں اور اس میں اب یہی ہے کہ پنجاب کی اندر پی ایم ایلن اور پی پیپلز پارٹی آپس میں دسکرس کریں گی تیہ کریں گی کہ ہم نے کس طرح سے سیٹ ایجسمنٹ کرنی ہے پھر یہ اتحاد ایک بڑے لیول پر اتحاد بنے گا جس طرح سے پی ڈی ایم کا اتحاد تھا اب ایک نیا اتحاد بنے گا پھر کی پی کی صدا پر کس طرح سے پی ایم ایلن نے اور جی ایو آئی یہیں تو ایک دوسرا کی بڑی جو ہے سخت قسم کی مخالف جماعتیں ہیں لیکن ظاہر ہے جب آپ کا ایک بڑے پیلوان سے مقابلہ ہو تو پھر چھوٹے پیلوان آپس میں مل جائے یا کرتے ہیں یہ میں بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور بڑی جو ہے نا بڑی زمداری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اکھاڑے کے اندر ایک بڑا پیلوان ہے جس کے نام ہے پاکستان تحریک انصاف حالانکہ ہاتھ پاؤں بندے ہوئے لیکن پھر بھی وہ پیلوان بڑا خطرناک ہے وہ شکست ماننے کو تیار نہیں ہے اور نہ اسے شکست دینے اتنا سان ہے ہاتھ پاؤں بندنے کے باوجود تو اس لیے آپ باقی سارے پلان کر رہے ہیں تو ہو یہ رہے کہ یہ تمام رابطے کر کے کے پی کے اندر بھی اتحاد بنیں گے پھر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اکاموڈیٹ کے جائے کچھ سیٹوں کے اوپر جس طرح سے کائرہ صاحب کے حوالے سے راجہ پرویزر شرف کے حوالے سے کچھ ڈیگران نماؤں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو سپیس چاہیے ہوگی پنجاب کے اندر تو وہ نون لیگ شاید دینے کو تیار ہو جائے آج سے مہینہ پہلے تک کی خبر میرے پاس کنفرم ہے کہ مسلم لیگ کاف کی قیادت کی جانب سے چودری شجاعت نے بڑا سخت گلہ کیا تھا حضرداری صاحب کو کہ آپ گرانٹر بنے تھے ہمارے اور میان نماؤں شیف کے درمیان معاہدے کے تو اب جو ہے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون ہمیں پنجاب کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کر رہی تو اس پہ بھی پھر بات چیت ہوگی کاف لیگ کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے انہیں بھی لے کے چلنا ہے پھر پی ایس پھر جو آئی پی پی ہے سب سے بڑا درد سر اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہوئی ہے نون لیگ کے لیے ابھی تو نظر نہیں آ رہا لیکن نون لیگ کو آگے جا کے درد سر بنے گی آئی پی پی ان کے لیے کہ جب وہ سیٹیں مانگیں گے اب جس طرح میں فیصلبات کی بات کروں تو فیصلبات کے اندر جس طرح سے فرخ حبیب کو انہوں نے شامل کیا ہے کوئی بڑا عوضہ بھی دینے والے ہیں تو فرخ حبیب جب الیکشن لڑیں گے تو آبید شیئر علی وہ تو نواشیف صاحب کے بھنجے ہیں ان کے قریبی فیملی کے قریبی لوگوں میں سے ہیں تو یا عوض شیئر علی الیکشن لڑیں گے یا فرخ حبیب الیکشن لڑے گا کوئی دونوں میں سے ایک بندہ ہی لڑے گا تو اگر سٹریٹ ایجیسمنٹ کرتی ہے آئی پی پی نون لیگ کے ساتھ تو اس میں پھر نون لیگ کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی پھر آئی پی پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت علیم حان صاحب وہ لاہور سے جو لڑتے ہیں گھڑی شاہو سے الیکشن لڑتے ہیں جس ہلکے سے یہ ہلکہ ہے ایاز صادق کا تو پھر ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ بھی نون لیگ کے بڑے ایک بہت امپورٹنٹ رانوار ہیں اس نے جو نواز شیف صاحب کے ساتھ سٹیج پر رانوار ہو رہے تھے تو انہوں نے ایاز صادق صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے تو ان کا بھی ٹکٹ بڑا کنفر بنتا ہے تو جناب پھر یہ کیسے ایجیسمنٹ ہوگی تو یہ بڑی ایک ٹرکی گیم ہے لیکن اس پہ ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے چونکہ اگر نہیں کرتے الگ لگ سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک کے صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دے گی انتخابات کے اندر پھر رانا بڑا مشکل ہو جائے گا باوجود اس کے کہ عمران حان انتخابات کے اندر نہیں ہوں گے بہت سارے پاکستان تحریک کے صاحب کے جو بڑے لیڈران تھے رانوار تھے وہ انتخابی میدان کے اندر نہیں ہوں گے اور میں آپ کو ایک بڑی خور دے بھی چکا ہوں پہلے میں دوبارہ سے دور آ رہا ہوں کہ عمران حان نے یہ پلان بنا لیا ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہ ہوئے تو پھر وہ زیادہ تر ٹکٹ جو ہیں مجورٹی میں ٹکٹ جو ہیں وہ بار کاؤنسلز اور بار اسوسییشنز کے ممبر جو ہیں یعنی وکیلوں کو وہ پھر زیادہ تر ٹکٹ دیں گے چونکہ وکیل اپنا مقدمہ خود لڑکے اپنے معاملات کلیر کر لیتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ جناب پنجاب کے اندر پھر سندھ کے اندر ایجسمنٹس ہونی ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جی ایو آئی نے وہاں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنایا جس میں وہاں پہ جو اتحاد تھا جی ڈی اے کو ایم کیم کو ملا کے جی ایو آئی نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنایا اندر پہلے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ تحریک انصاف بلکل دب گئی ہے اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے جو سٹیٹمنٹس میں ایک دوسرے کے خلاف آئی تھی لیکن اب انہیں کہا گیا کہ بھائی صاحب مل کے الیکشن لڑیں سیفٹی اسی میں ہے بہتری سب کی اسی میں ہے تو اب وہ ایک قومی مفامت کی ایک جو ہے وہ کوشش ہوگی اس میں میرے جو ہے پی ٹی آئی سے رابطہ اسی بھی ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو میں نے سمران ہان تحریک انصاف ہے اس کو کسی طرح آن بورڈ لے لیا جائے تو کل کو کہا جائے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف تو آن بورڈ تھی سارے معاملات کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر آن بورڈ آتی ہے یا نہیں آتی یہ تو آنے والے اگلے ایک دو مہینوں میں کنفرم ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ آتی ہے سارے معاملے کے اندر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس مفامت کے جنڈے کو قبول کرے مائن سمران ہان الیکشن میں تو جانا پڑے گا لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی گیم پلان جو ہے وہ فائنلائز تحریک انصاف نہیں کرے گی اس پر کوئی کسی قسم کی ایس او پیز کے اوپر یا کوئی بھی جو ہے کوئی اگر چارٹر بنتا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ نہیں آئے گی باقی یہ سارے ملکے کٹھے ہو جائے گے باقی جناب میں نے خبر آپ کو دی تھی کہ عرش شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جویریہ صاحبہ نے ایک پٹیشن کی ہے ایک مقدمہ کیا ہے کینین پولیس کے خلاف کے کینین پولیس نے اعتراف کیا کہ ان سے قتل ہوا لیکن انہوں نے ابھی تک اس چیز کو جو ہے اس پر معافی تک نہیں مانگی تو کینین پولیس کے خلاف جو ہے مقدمے کے اندراج کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی ابھی تک اس پہ نمبر ویرہ نہیں لگا اس پہ ابھی تک کسی قسم کا مقدمہ درج ہوا نہیں لیکن یہ اپلیکیشن کی طرح سے آگئی ہے باقی جو اس وقت صورتحال ہے جناب احماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی اس میں جناب تازہ ترین اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ اب تقریباً اس جنگ کے اندر چونکہ ویسٹن غزہ کے اوپر بھی بڑی شدید بمباری سیولین یعنی کہ رہائشی علاقوں کے اوپر کی جا رہی ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے تو اس میں اب تک تقریباً چھے زار کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں کچھ جو ہیں جریدے ریپورٹ کر رہے ہیں پانچزار ساتسو صرف پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ساتسو چار فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب جو سامنے آئی بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا یرگمالیوں کے حوالے سے تقریباً دو سو بائیس سے قریب یرگمالی جو ہیں وہ اس وقت ہماس کی قید میں ہیں اور یرگمالیوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ ان کے ساتھ پتنی کس طرح کا انسانیت سو سلوک ہو رہا ہے کچھ بچوں کے ساتھ اتار دیئے ہماس نے اب جا کے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں چونکہ دو جن اسرائیلی خواتین یرگمالی خواتین ان کو رہا کیا گیا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر دو تین بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں ایک ایسی بات کی جس سے سارے مسلمانوں کا سرفقر سے بھلند ہو جاتا ہے تو ایک تو اس میں کہا گیا جب وہ بتاتی ہے کہ جب مجھے موٹسیکل پہ اٹھا کے لے کے گئے وہاں پہ اور غاروں کے اندر جب لے گئے ہماس کے لوگ تو وہاں جا کے غاروں کے اندر ہم سے پہلا جملہ جو انہوں نے کہا ہماس کے مجاہدین نے انہوں نے کہا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم آپ کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے تو یہ کتنی بڑی فقر کی بات ہے کتنی بڑی یہ ایک پرائیڈ کی بات ہے کہ مسلمانوں نے ایک عمر رسیدہ ہاتون کے ساتھ بہت ہی انتہائی ایک اچھا سلوک کیا جو جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا بھی جانا چاہیے اسلام جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم کی جو ہے پرٹیکلرلی جنگوں کے اندر خواتین اور بچوں کے اوپر ظلم کا جو ہے بلکل بھی ترقیب نہیں دیتا بلکہ اس کے سخت خلاف اسلامی احکامات موجود ہیں تو خواتین اور بچوں کے ساتھ بڑا شفقت کا سلوک کیا گیا ہے ہماس کی جانب سے جو کہ جرگمال بنائے گئے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں تو خواتین اور بچوں جنہیں کہ جو اب تک شہید ہوئے ہیں لوگ سات ہزار کے قریب آٹھ ہزار کے قریب ان میں مجورٹی میں جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں تو اس میں اب ادھر آپ دیکھیں تو خواتین بتا رہیے کہ ہمیں ٹائم پہ کھانا ملتا تھا ہمیں اچھا کھانا دیا جاتا تھا جو وہ خود کھاتے تھے وہی کھانا ہمیں دیا کرتے تھے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا خاتون نے کہ ہمیں اچھا نرم بستر دیا گیا پھر وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز دیئے گئے جو ہر دو تین دن بعد مارتے بھی معاینہ کرتے تھے پھر جو خواتین کی جو ضروریات تھی وہ ان کی ضروریات ہر لحاظ سے پوری کی جاتی رہی ہیں جو بھی نسوانیوں کی ضروریات ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر طرح سے مارا بہت اچھا خیال رکھا گیا حالانکہ سینن اس پر بھی پیٹ رہا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا بڑا یہ ہو گیا بڑا وہ ہو گیا لیکن ظاہرہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن جو پریس کانفرنس کے اندر اس خاتون نے جو بیان دیا حماس کے مجاہدین کے والے سے اس نے مسلمانوں کا سرفقر سے بلند کر دیا کہ انہوں نے پہلا جملہ کہا بھئی کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہم آپ کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے ہم آپ کا خیال رکھیں گے تو بڑا بھرپور خیال رکھا گیا تو اس سے حماس کا ایک سوفٹ امیج جو ہے پوری دنیا کے اندر رو جاگر ہوا ہے کہ ظاہرہ مسلمانوں کی تنظیم ہے مسلمانوں کی ایک جہادی تنظیم ہے تو انہوں نے کسی قسم کا ظلم کسی کے ساتھ یہ ارگمالیوں کے ساتھ نہیں کیا بلکہ انہیں بڑی اچھی طرح اڑکا باقی غاروں کے بارے میں انہوں نے دیا ہے کہ جو سرنگیں بنا رکھی ہیں مکڑی کے جالے اندر بنے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آتی بھول بلائیوں میں وہ ہمیں لے گئے گئے تھے تو یہی وہ نیٹ ورکہ حماس کا جو ماس کی سٹرنف ہے کہ جس کے اوپر جو ہے بڑی بڑا خوف تاری ہے اسرائیلی فورس کے اندر کہ اگر وہ غزہ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایسے پھسیں گے کہ وہاں سے پھر نکل نہیں سکیں گے اس لیے وہ غزہ کے اندر ابھی تک گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ مکمل طور پر لانچ نہیں کر سکے تو یہ ساری اپ ڈیٹس تھی جناب آج کی اب کل کے والے سے یعنی آج کے دن کے والے سے کل کے والے سے عدالتوں سے خبر یہ آ سکتی ہے لوکلی کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ میں سوری سائفر کے اس کے اندر جو بیل لگی ہوئی ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جیسے زامر فاروق صاحب نے ویسے انہوں نے کورٹ جیل ٹرائل کے والے سے بھی فیصلہ بہت پہلے محفوظ کریں بہت تیرواز جا کے سنایا تھا تو باقی پاکستہ تیری کے صاحب کی جو پیٹیشن تھی عمران خان کے والے سے سائفر کے اس کے خفیہ ٹرائل کے بجائے اوپن ٹرائل کی وہ مسترد ہو گئی ہے اور کچھ دیر پہلے انتظار پنجوتہ صاحب کا بیان نے سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹرائل کے خلاف ٹرائل روکنے کے خلاف سوری ٹرائل روکنے کے لیے ہم نے جو پیٹیشن کی تھی ابھی تک وہ مسترد نہیں ہوئی اس پہ نمبر لگ گیا ہے ایک دو دنوں نے اس پہ بھی پیٹیشن جو ہے اس پہ بھی سمات شروع ہو جائے گی لیکن دو دنوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ خفیہ خفیہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور بہت جلد اس میں سزا دے دی جائے گی اور میں آپ کو پہلے خبر دے چکا ہوں کہ نمبر کا لاس بھی کیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا دے دی جائے گی اوفیشل سیکرٹر ایکٹر میں دس سال تک یہ سزا بنتی ہے پہلے میں چودہ سال سمجھ جاتے ہیں چودہ سال یہ دس سال ہے تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہی خان صاحب کو اس کیس میں دی جال سکتی ہے تو یہ ساری اپ ڈیٹس تھی مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ اقلی وڈیو میں آپ کے خدمتیں حاضر ہوں گا اپ ڈیٹس کے ساتھ دیجئے خدا حافظ